چار ارب ڈالر کے لانگ تباہ ہو گئے مارکٹ میں اتنی زیادہ تیزی سے لانگ پوزیشن لی گئی کہ سینٹیمنٹ انڈیکس میں مارکٹ ایکسٹریم گریڈ پر چلی گئی اور مارکٹ نے بلکل وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتی ہے یعنی لالج کو تباہ کر دیا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساٹھ ہزار پر جا رہے ہیں لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا اب میرے ایسا سوچنے کی وجہ کیوں ہے تو وہی بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے میں ہوں لی ریحان آپ دکھ رہے ہیں کرپٹو بابا let's dive کرپٹو مارکٹس کا بنیادی مسئلہ ایکس ہے کیونکہ یہ واحد سوشل میڈیا ہے جہاں کرپٹو کو سینسر نہیں کیا جاتا اسی وجہ سے یہاں سب سے بڑی کرپٹو کی مارکٹ موجود ہے سب سے زیادہ لوگ سب سے زیادہ انفلوینسر اور سب سے بڑی مارکٹنگ اس کے علاوہ یوٹیوب وغیرہ پر کرپٹو موجود ہے لیکن اس پر چیک کتنے زیادہ ہیں کہ زیادہ چیزیں وائرل ہی نہیں ہوتی اور جو ہو بھی جائیں تو وہ خود ہی سینسر ہو جاتی ہیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی وجہ سے کرپٹو ٹوٹر کی وجہ سے مارکٹ پر اتنے زیادہ اثرات پڑتے ہیں کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے جیسے ایلون مسک کی وجہ سے ٹوٹر پر ایک پورا تھیسس ہے غلط ثابت ہونے لگے تو وہاں پر شور مچ جاتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی دھاندلی ہو گئی اب یہ پوری دنیا کا ایشو ہے جہاں ہارنے والے ایسے ہی الزام لگاتے ہیں لیکن امریکہ میں یہ سب کچھ بلکل نیا ہے جیسے پچھلے الیکشن میں پہلی بار دھاندلی کا شور مچا اور پھر کیپٹل ہل پر حملہ ہوا اس بار جیسے جیسے الیکشن آگے بڑھ رہے ہیں اور ٹرمپ نے ایک بار پھر دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا ہے اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سچ ہو لیکن بہت کچھ فیک بھی ہوگا خیر میں یہاں سیاسی ایکسپرٹ کے طور پر بات نہیں کروں گا تو جیسے ہی ارلی ووٹنگ ٹرینڈز فاکس اور سی این این پر آنے شروع ہوئے اور ان سے معلوم ہوا کہ کمالا ہیرس ان ٹرینڈز میں آگے ہیں تو بس دھاندلی کا شور سخت ہو گیا تیز ہو گیا صرف ریپبلکنز کے کانٹینڈ کو شیئر کر رہا ہے یا اسے وائرل کر رہا ہے تو اس کے بعد بھی بہت زیادہ مارکٹس میں بیچینی پھیل گئی اب جیسے ہی ایکسپرٹ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ کمالا ہیرس جیت سکتی ہیں تو سب سے پہلے پولی مارکٹ پر اثر پڑا یعنی جہاں پہلے ٹرمپ ستر فیصد جیت رہتے وہاں لوگوں نے فوری طور پر ہیجنگ شروع کر دی یعنی انہوں نے تیزی سے اپنی ہار کو لیول کرنے کے لیے کمالا پر بھی شرط لگانے شروع کر دی تاکہ لاؤس بچ جائے بس پہلے پولی مارکٹ پر ٹرمپ ساٹھ فیصد کے قریب آئے اور پھر اس کے بعد باقی مارکٹس میں بھی پرائسنگ کا عمل شروع ہو گیا باقی مارکٹس جو اب تک صرف ٹرمپ کی جیت پر ہی پرائسنگ کر رہی تھی انہوں نے کمالا ہیرس کو بھی پرائسنگ کرنا شروع کر دیا ہے اس کے نتیجے میں مارکٹ نے کوریکشن کی اور ہم واپس پول بیک کر گئے اس پول بیک میں لوگوں کے چار ارب ڈالرز آیا ہوئے ہیں جنہوں نے لانگ پوزیشن لے رکھی تھی پھر اس کے بعد ہم نے چار ارب ڈالر کے بیٹکوین ایکسچینجوں پر آتے ہوئے دیکھے یہ وہ بیٹکوین تھے جو ایکسچینجوں سے کچھ دن پہلے ہی خریدے گئے تھے پھر لوگوں نے یہاں پر اپنے آپ یہ تیع کر لیا کہ ہم مارکٹ ٹاپ پر آ گئے ہیں اسی وجہ سے ہمیں بیچ کر نکل جانا چاہیے اور یہ سب شور بنیادی طور پر ایکس پر موجود تھا کیونکہ ٹرمپ ہار سکتا ہے تو مارکٹس کا ٹاپ آ گیا ہے کیونکہ اب کرپٹو مارکٹ ٹرمپ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی اب اس شور کی وجہ سے مارکٹ میں شورٹ ٹرم سیلرز نے لاؤس پر بیٹکوئن بیچے ایسے ہوا جیسے جنگ لگ گئی ہے حالانکہ روس یوکرین جنگ میں بھی ایسے نہیں ہوا تھا خیر یہ سب اب ایکس پر موجود ریپبلکن یا ٹرمپ کے سپورٹرز کی باتیں تھی جن کی وجہ سے لانگ پوزیشنز بھی گئیں اور مارکٹ میں بھی کریکشن آئی اب اگر آپ حقائق دیکھیں تو بیٹکوئن جو بائیڈن کے دور میں ہی پندرہ ہزار سے ستر ہزار ڈالر پر آیا اسی دور میں ہی بیٹکوئن کے سپورٹ ای ٹی ایف آئی اسی دور میں میم مینیا ہوا یا جو کچھ بھی چار سال میں ہوا وہ انہی لوگوں کے دور میں ہوا حالانکہ ایکس ار پی پر مقدمہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہوا تھا اب اچانک وہ کرپٹو کے لیے اچھے ہو گئے لیکن یہ اتنا خوفناک بیانیاں بن چکا تھا کہ جیسے ہی لوگ نیند سے جا گئے کہ نہیں کمالا ہیریس جیت سکتی ہیں اور ووٹنگ پیٹرن یہ بتا رہے ہیں کہ کمالا کی سپورٹ ہے تو اچانک ایکس پر بیٹھا ایلون کا فین کلپ پاگل ہو گیا اور انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ اب ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ ہی جیتے یا ہار جائیں میں اس کا ایکسپورٹ نہیں لیکن یہ شور جو یہاں بچ رہا ہے یہ بلکل ہمارے جیسے ممالک کی طرح ہی ہے جیسے پاکستان بغیرہ میں یا باقی ہمارے خطے کے ممالک میں ہوتا ہے جہاں الیکشن کبھی بھی عزت سے نہیں ہو پاتے پہلے ہم لوگوں کو امریکہ کی مثال دیتے تھے کہ یار دیکھو وہاں بھی تو ایسے شرافت سے الیکشن ہو جاتے ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ ہم یہ مثال بھی نہیں دے پائیں گے میں امریکہ سے دور بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہوں لیکن اب بھی میری بات کو آپ یہ سیکنڈ کریں گے کہ پہلے دن سے جب سے الیکشن شروع ہوئے ہیں اور سب سے پہلی ڈیبیٹ میں کمالا جب جیتی تھیں تب سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی ٹائٹ ریس ہوگی کوئی بھی اس میں جیت سکتا ہے اور اسی وجہ سے پولی مارکیٹ پر جو بھی سینٹیمنٹ تھا وہ بالکل غلط تھا اور وہاں جو بھی نمبرز آ رہے تھے وہ غیر حقیقی تھے اسی وجہ سے جیسے ہی خواب ٹوٹا مارکیٹ میں حقیقت آ گئی لیکن ساتھ ہی انہوں نے نیا شور مچا دیا جس سے لوگ دوبارہ ڈرنے لگے کہ کہیں امریکہ میں خانہ جنگی ہی نہ ہو جائے کہیں امریکہ میں دوبارہ کیپٹل ہل پر حمل آنا ہو جائے اسی وجہ سے مارکیٹس بہت خوف زدہ ہیں اور جیسے جیسے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹر کا بیانیاں کمزور ہوگا اور ویسے ویسے ہی پھر یہ آگ سڑکوں پر مزید بھی پھیلے گی اب اسی وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ مارکیٹ ایک بار پر ساٹھ ہزار پر جائے گی اور ان کی بات میں یہ وزن بھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں بلا آخر جو بھی ہوگا دانشمندی موجود رہے گی ایک وزڈم رہے گی وہاں پر اور وہ لوگ جمہوریت کو اچھے انداز سے آگے بڑھائیں گے اب یہ میری اپنی فیلنگ ہے جو مجھے مختلف چیزوں کو دیکھ کر اور سمجھ کر پیدا ہوئی ہے جس سے مجھے نہیں لگتا کہ جو لوگ یہ شور مچا رہے ہیں وہ کامیاب ہوگے اور مارکیٹس کو دوبارہ کوئی نقصان پہنچا سکیں گے اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹس جلد ہی ریکاور کر جائیں گی ہاں الیکشن تک کچھ اوپر نیچے رہے گا اوپر نیچے یہ چلتا رہے گا لیکن اب کمالا کی جیت بھی مارکیٹ میں پرائسن ہو گئی ہے اور ان کی جیت کسی بھی طور پر اب بیرش نہیں ہے تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ایسے ہی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ میں اپنی رائے سے بھی آگا کیجئے گا اور چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرے بھائیں چھوٹا رہا کلک کریں آپ کا بہت بھلا ہو جائے گا اور ہمارا بھی بہت بھلا ہو جائے گا آپ کی میرے بھائیں اس کے لئے یاد سے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ گھنٹی دبا دینا ہے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹفکیشن آجائے کیونکہ میری طرف سے دیر سے دیر ہو جاتی ہے اس کے لئے میں ایکس پر بھی موجود ہوں وہاں پر میں ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں چلتا آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پر برپور ٹائم گزاریں گے لیکن اب میں ایرینہ پر زیادہ وقت دیتا ہوں وہاں پر بھی اتنا زیادہ وقت نہیں دیتا لیکن پھر بھی دن میں ایک دو بار شکل اپنے انتخابہ دیتا ہوں اور باقی ایرینہ ٹوکن لانچ ہو چکا ہے وہاں پر ایرینہ میں موجود دو زوست ہیں ان میں سے زیادہ تر نے اپنے ٹوکنز کلیم کر لیے ہیں آپ میں سے جو لوگ ٹوکن نہیں کلیم کر پائے تو اس کی ایک دو وجہ ہوں گی کہ یہاں تو آپ نے اپنی ڈائنمیک والٹ میں مائگریشن نہیں کی ہوگی یہاں آپ کے پاس بیک اپ پر ایوکس کی شکل میں کوئی گیس پیس موجود نہیں ہوگی جو بلکل ہی معمولی سی پیس ہے تو اگر آپ ایرینہ میں تھے یا ایرینہ میں ہیں یا کچھ عرصہ یوز کیا ہے اور آپ کو اس کے بدلے کچھ ایرینہ کے ائر ڈروپ وارٹس ملے ہیں تو آپ اپنے ٹوکن کلیم کر سکتے ہیں آپ کا بڑا بڑا ہوگا اور باقی جو میرے ٹکٹ ہولڈرز دوست تھے میں ان کو اپنا شیر جو میں نے شیر کر رہا تھا آپ سب دوستوں کو بھی میرے ساتھ رہنے کی اور میری مجھے پرداشت کرنے کی اس کے لئے آپ کو ڈبل دینا بنتا تھا لیکن خیر جو شیر تھا ابھی فیلال میں نے وہی شیر کیا ہے اور باقی آگے آگے جیسے نیکس منس کے ساتھ ان لوکس ہوں گے یا جو چیزیں اپ ڈیٹس ہوں گی پھر اس کو مزید نئے فارمول کے داحت دیکھیں گے شکریہ